جو آخری پانچوہ جو اجلاس ہوا نا موسٹ ریسنٹ عساق دار صاحب کی رہائشگاہ پہ وہاں پہ لاس سیشن میں جو بریک کا وقفہ آیا اس پہ پی بلز پارٹی کا ڈیلیگیشن واپس نہیں آیا وہ چلے کے بریک شایی تو اس کا مطلب ہے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ سود مند نہیں ہوئے اسی ایسے نکتے پہ ان کی آگے فردر بات نہیں بڑی ہوگی تو سرٹنلی اس نکتے پہ آگے جاکے فردر وہ ڈیلیگریشنز کریں گے اپنی پارٹین ڈیلیشپ کے ساتھ اور پھر کالکہ آگے دوبارہ بیٹھ جائے گے تو یہ اس کا وی آؤٹم کو نکالنا ہے یہ تو ہم نہیں کہا سکتہ ریڈ لاغ ہوگا تو ختم آگے حکومت نہیں بنے گی یہ بالکل نہیں پاکستر مسئلی رون بھی اور پاکستر بیپلز پارٹی اور باقی پلیٹیکل پارٹی بھی ہیں یہاں پہ کشی کو آئیسونیٹ نہیں کرنا جاتا میرا خیال ہے اس میں سب کے اندر یہ سر پریویل کرتی ہے خاص کا جو پی ٹی کے اندر ایک مطلب ایک گروپ آف پیپل ہے جو شاید اس وقت اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرا اور وہ ڈھٹے ہوئے اپنے اس موقع پہ میرا خیال ہے اس میں بہت ضروری ہے وہ اس کا روز جو ہمائیون صاحب ہے پی ٹی آئی کے سانیٹر وہ انہوں نے تو کہا تھا کہ تمام پارٹی کے ساتھ تمام پارٹی اس کو مل کے بیٹھنا چاہیے اس ملک کے خاطر جو سمجھتے پاکستان کو ضرورت ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جائے پاکستان کو آگے بڑھائے جائے کیونکہ دیکھیں میں ٹی وی کی ہر پروگر میں جہاں دسکشن ہوئی ہے میں نے حریشہ ایک بات کیا پاکستان کام پرسٹ اور ہمیں ایسے سٹیپٹ اٹھانے جائے جو پاکستان کو خوشحال بنائے پاکستان کو طاقتور بنائے یہاں پر یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں نے پی ڈی ایم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ڈیلیور نہیں کر پائے عوام کی چیخیں نکل آئیں مہنگائی سے بجلی کے بلوں کے بجائے سے پیٹرول پہ لے ری ساٹھ روپے پلس بجلی پھر سے مہنگی کر دی تو وہ اس لیے کریڈی بلیٹی جو ہے وہ خراب ہوگی ہے جی مہربان صاحب آپ جواب سر لیجئے گا آپ ہمیشہ یہ بات کر کے اس کے بعد آپ بات کا رخ موڑ دیتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو پہلے جتنے بھی کانٹریکٹس ہوئے تھے جس طرح کے ان کے ایگریمنٹس ہوئے تھے وہ سارے ایسے تھے کہ اگر اس نے پاکستان کو ڈی فارٹ سے نہ مجھے تو آج کدارہ خاصلہ پاکستان کی کیلئے لگتے ہیں میں ان کا موقع پلے لیوں پہ مہربانو صاحب آپ کے طرف آتا ہوں جی سردار صاحب میں نے کچھ ہے بتائے پاکستان یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹس کی آج میں تھا کیا اگر آپ اس پر کی ریٹس نہ پڑھاتے تو آپ کو آئی ایم اف انگری کیس دیتا اس پر دیفارٹ کرنے جا رہے تھے تو بہت ضروری اس وقت جو قومت تھی کونسی قومت اپنا پلٹیکل لاؤس کرتی ہے ہم نے پلٹیکل کیپٹل کا لاؤس کیا ہمیں پتا تھا کہ ہم پیسلے کرنے جا رہے ہیں ہمارا پلٹیکل کیپٹل لاؤس کرے گا اور ہمیں ایلٹیم ایڈیس کو بھکتنا پڑے گا آج بھی باتیں ساتھ صحابت ہو رہی ہے ہم بھی تو کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اوکے اس میں جو بھی جاتا ہے جس طرح خان صاحب جاتے جاتے ہیں پیٹل کی پرائیس بغیر کسے ڈسکس کیے بغیر کیپٹل کی پرائیس نیچے گرا دی اور اس کا بھکتنا کس کو پڑا عوام کو بھکتنا پڑا یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ آپ لوگوں نے ملت بڑے غرط بہتے تھے ہمیں پتا تھا یہ ہمیں کڑوی گوڑی نگت نہیں پڑے گی